ایم سی ڈی کی ساری سرپتی اور سارے ریسورسز کو کوڑیوں کے دام اپنے لوگوں کو باٹنے کی تیاری کر رہی ہے ہر مہنگی زمین کو سستے داموں میں بیچ رہی ہے اسپتالوں کو نیلام کرنے کی تیاری چل رہی ہے آج ہم اسی کے اندر ایک اور ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم نے پہلے یہ بتایا تھا کہ ایم سی ڈی کے جتنے بھی پارک ہیں ایم سی ڈی اس کے اندر دکانے کھڑوانے کی تیاری کر رہی ہے اس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس کی ایم سی ڈی جتنی سڑکے ہیں اس کو بھی فوڈ وینز کے حوالے کر کے پیسہ کمانے کی تیاری کر رہی ہے ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ایم سی ڈی نے نویلٹی سمنما میں دیڑ سو کروڑ کی زمین چوتیس کروڑ میں بیچ دی ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ایم سی ڈی دنگل میدان میں کروڑوں کی زمین کو ایک چوتھائی دام میں بیچنے کی تیاری کر رہی ہے ہم نے اس کی پی سی کی ساری خبریں ہماری سچ ہوئی آج ہم ثبوتوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ سٹنڈنگ کمیٹی کی ایک ستمبر کے منٹس ہیں اجنڈا ہے اور اس کا منٹس ابھی نکلیں گے اس کے اندر MCD ایک بلکل حیران کرنے والا ایک پرستاو لے کے آئی تھی اور اس پرستاو کو پاس کر دیا گیا اب یہ پرستاو کیا ہے کہ MCD کے پاس جتنی بھی زمینیں اور بیلڈنگیں ہیں ڈسپینسری کے لیے ہے میڈیکل سینٹر کے لیے ہے میٹرنیٹی سینٹر کے لیے ہے چیسٹ کلینک کے لیے ہے یہ ساری کی ساری سمپتی کئی ہزار کروڑ کی سمپتی ہے جو دربھاگے وش اس وقت بھاجپا کے آدھین MCD کے اندر آتی ہے اب سکیم یہ نکالی ہے کہ یہ ساری سمپتی اپنے چاہنے والوں کو یہ کم داموں میں نہیں مفت میں دینے جا رہے ہیں اس پرستاب میں لکھا ہے کہ بینا کسی شلک کے یہ زمینیں یہ کچھ انجیوز کو دینے کی بات کر رہے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انجیوز چاہیں تو یہ کچھ شلک بھی لے سکتے ہیں کل ملا کے پرائیویٹ کلینکس کو اور پرائیویٹ لوگوں کو یہ ہزاروں کروڑ کی زمین مفت میں دے کے جانے کی تیاری میں ہے اور معاملے میں تو مصیڈ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمیں پیسہ کمانے ہیں تو اس لئے دیڑھ سو کروڑ کی زمین ہم چونتیس کروڑ میں بیچیں گے ہمیں تو پیسہ کمانا ہے تو مصیڈ کے پاس چلو چونتیس کروڑ روپے آئیں گے یہاں تو کوئی پیسے کی بھی آمدنی نہیں ہے مصیڈ کو ایک روپے آئی نہیں ملے گا اس کے اندر لکھا ہوا ہے سامنے جو ہے ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس کی کوپی جو ہے ہم واتس ایپ پہ آپ کو سرکولیٹ کریں گے اور اب ہم سیدھا آدیش گپتہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کس کارن سے اس گھڑیا پولیسی کو لے کے آ رہے ہیں جس سے مصیڈ کو کوئی آمدنی نہیں ہوگی اور آپ اپنے چاہنے والوں کو اپنے جانکاروں کو اپنے نیتاؤں کو قرونوں کی زمین جو ہے مفت میں دینے جا رہے ہیں بہت بہت دھنیواد اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر کلینک کھولیں اسپطال کھولیں میٹرنٹی سینٹر کھولیں جو کھولیں اور آپ چاہے تو اس میں فیس بھی لیں بلکل چارج بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں آپ بات بتاتا ہوں جتنی بھی زمین دلی سرکار دوارہ یا ڈیڈیے دوارہ دلی سرکار کے پاس تو ہے نہیں اسپطالوں کو دی گئی تھی چاہے اپولو ہسپٹل ہے یا جتنے بھی ہسپٹل ہیں ان سب کو یہی کہہ کے گئی ہے کہ نو پروفٹ نو لس چونکہ اسپطال اور سکولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے دھن ارجت نہیں کر سکتے آپ نو پروفٹ نو لس کے اوپر آپ یہ کام چلا سکتے ہیں اور اب وہ من مانی فیس لے رہے ہیں سکول بھی لیتے ہیں اسپطال بھی لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ زمین جو ہے مفت میں یہ بڑے بڑے انجیوز کو اپنے لوگوں کو اس طرح سے بندرباٹ کرنے کی تیاری میں جو ہے مصیدی ہے اور یہ پرستاف پاس کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تیاری ہے یہ پرستاف پاس کر دیا ہے یہ پرستاف جو ہے اب ہاؤس میں نہیں آئے گا سٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر دیا مطلب یہ ہو گیا ہے اب تو بس زمینوں کی بندرباٹ شروع ہوگی بہت بہت دنیواز بہت دنیا ہے کہ جسے پیٹور بھی جو کی نام بڑھتے ہیں لیکن سلینڈر جو دنیلو ہے اور جو کمرشل سلینڈر ان کے راموں میں پچھے سپے اور 65 روپے کی بروتی کی جانتی پر کیا دنیا ہے لیکن ایسا ہے کہ کئی دیشوں میں کہا جاتا ہے کہ جو بڑے پدو پر آسکین لوگ ہوتے ہیں وہ پریوار والے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے گھر پریوار کو چلانے کا جو ذمہ باری کا احساس ہوتا ہے اب جو ہے دیش کے اندر ایک الگ ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ جب بھی مہنگائی کی بات کریں کچھ بات کریں وہ کہیں گے رہے تردان منتری جی ہیں تو دیش بچا ہوا ہے آپ سلینڈر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر آپ پیٹرول کے بارے میں کہیں رہے ہیں آپ اتنی چھوٹی بات سوچ رہے ہیں اتنی مہان پردان منتری ہیں تو کیا ہے اس کے اوپر چرچہ ہی ہونی بند ہوگی اس دیش کے اندر اور یہ بہت دکھی بات ہے کہ اس کے اوپر جو چرچہ کرتا ہے اس کا مزاک اڑایا جاتا ہے ہمارے دیش کے اندر اور یہ گمبیر بات ہے سرکار کو اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے سینٹر گورنمنٹ کو سٹیٹ گورنمنٹ کے برابر ٹیکس کر دینا چاہیے تو رنج جو ہے ادام کم ہو جائیں یہ بلکل طریقہ آسان ہے یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے آسان میں کیا ہے سٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارا ایک ہی ملمر ہوتا ہے ٹین ہے آپ ٹین ہے اور ان کے کتنے ہیں ان کے نو ہوتے ہیں تو بیسکلی اس ویرود کا کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے نہیں یہ سنکھیا دیکھیں گے تو پھر تو بڑی خور بن جائے گی اس لئے اس کے اندر لیکن سب کے لئے لیک دیا ہم نے کہ جہاں بھی ہمارے پاس زمین ہے کھالی ہے بیلڈنگ ہے کھالی ہے وہ دل آگلین کیا ہوگا پتہ نہیں ہر وارڈ میں دو تین ہے ہر وارڈ کے اندر دو تین dispensaries ہیں اور کئی جئے dispensary نہیں ہے زمین ہوگی جس کا جو ہے لینڈ یوز جو ہے وہ ہلتھ کا لکھا ہوگا کہ کبھی اس کے اپر dispensary بن سکتی ہے اسپتال بن سکتا ہے ایسی بہت prime plots ہیں بہت سارے plots ان کے اندر colonies کے اندر جو ہیلتھ کے لینڈ یوز کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے دونوں کر دیا پالیسی بنا دیا اب دے سکتے ہیں کسی کو بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ایک ویکسینیشن بولیٹن جو ہے بلی سرکار دوارہ روز دیا جا رہا ہے اور ابھی تک تو سوچارو چل رہا ہے کبھی کبھی جب کیندر سے ویکسین کم آتی ہے تو اس وقت تھوڑا سا جو ہے کچھ سینٹرز کے اندر کمی ہوتی ہے انا تھا جو ہے ایسا کچھ شور ہم نے سنا کی کوئی گربار چل رہی ہے بھی ٹھیک چل رہا ہے